اِنَّ الْحُسَيْنَ مِزْبَعُ الْحُدَى وَسْتَفِينَةُ النِّجَاتِ عزیزانِ محترم امام حسین علیہ السلام کی شخصیت ایسی شخصیت ہے جو بشریت کی بقا کی شخصیت ہے ماہِ عزا بھی شروع ہونے کو ہے اور اس وقت جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ امام حسین ہی کی شخصیت ہے کہ جو ہدایت کا چراغ ہے اور یہ ہدایت کا چراغ صرف اس دور کے لیے نہیں تھا یہ ہدایت کا چراغ ہر دور کے لیے تھا اور یہی وجہ ہے کہ کئی سو سال گزرنے کے باوجود بھی اسی کربلا کے راستے پر آج تک مجاہد پیدا ہو رہے ہیں یہی کربلا تھی کہ جس نے آیت اللہ شیخ زکزکی کو اس قابل کیا کہ انہوں نے اس جہالت اس اندھیری جگہ پر کہ جہاں پر اسلام کی ضرورت تھی وہاں اسلام کے نور کو جو ہے وہ جاگر کیا اور یہی وجہ تھی کیونکہ وہ حق پر تھے اور حق پر ہیں اور حق پر رہیں گے اسی لیے ان کے ساتھ وہی ہوا جو کربلا میں واقع ہوا یہ کہنا آسان ہے یہ سننا آسان ہے یہ دیکھنا آسان ہے مگر کربلا کی طرح اپنے چھ بچوں کو خدا کی راہ میں اپنے سامنے قربان کر دینا یہ بہت مشکل ہے آج ہم ہمارے لیے کیا مشکل ہے آج ہم آئے ہیں نعرے لگائیں گے چلے جائیں گے ہم صدیوں سے کربلا سن رہے ہیں لیکن ہم نے آج تک اپنی ذاتن پریکٹیکلی کیا کبھی کوئی قربانی دی ہے یا اگر کوئی قربانی دینے کا وقت آیا تو کیا ہمارے پاؤں مستحکم رہے ہیں کہ نہیں یہ آج کے دور کے اندر شیخ جگزکی نے یہ کر کر دکھایا کہ تم دنیا میں حق کو جتنا دبانا چاہو گے حق اتنا ہی اُبرتا چلا جائے گا آج حق کی بات کرنا جرم مظلوموں کی بات کرنا جرم اسلام میں حقیقی کی بات کرنا جرم ہے باقی دنیا جہان میں اگر آپ کوئی بات کریں تو حقوق بشر جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے مگر آج ایک ہزار دن گزرنے کے باوجود بھی دنیا کے بڑے بڑے ادارے خاموش ہیں لیکن آپ اپنی خاموشی دکھاتے رہیں ہم خاموش نہیں رہیں گے آج یہ پروٹیس پوری دنیا میں ہو رہا ہے صرف یہاں پر نہیں ہو رہا اور آپ یہ مت سمجھیں کہ ہم آئے ہیں ہمارا آنا بیکار ہوگا کسی کا آنا بیکار نہیں ہے خدا کی بارگاہ میں ہر چیز جو ہے وہ سب تھو رہے یہ لکھا جا رہا ہے آپ اس شہدہ کے لیے آئے ہیں کہ جو نائجیریا کے اس دھرتی کے اوپر جنہیں بے دھرتی سے شہید کر دیا گیا وہ شہدہ آپ کو بارگاہ الائی سے دیکھ رہے ہیں آپ کی آواز آج دشمن کے اہوانوں کو ٹکراتی ہے یہی وجہ ہے جو امام خمینی نزوان اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا کہ تم مرداباد جو امریکہ کہتے ہو یہ بیکار نہیں جاتا یہ جا کر اس کاخے سفید کے اس جگہ پر لگتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ امریکہ اس پورے خطے میں ناکام ہو گیا ہے آج آپ دیکھیں کہ اس پورے ریجن سے امریکہ کو وہ مایوسی ہو گئی ہے کہ وہ آج اپنے تعلقات کو بنانے کی کوشش کر رہا ہے مگر یہ بیداری جو قوموں کے اندر ہے یہ بہت ضروری ہے مگر ہمیں شعور کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو اجاگر کرنا پڑے گا میں یہی سے اسی پلیٹ فارم سے آپ کو یہ ایک میسج دوں گا کہ ماہ محرم آنے والا ہے اس محرم میں معرفت شناخ شعور اور بصیرت کو بلند کیجئے امام حسین کے مقصد کو صرف چند ریچول جو ہماری پریکٹسس ہیں اس پر مت رہنے دیجئے امام حسین کے اصل مقصد وہ مظلوم کا دفاع کرنا ہے مظلومیت کے لیے اپنے گھروں سے باہر میں کرنا ہے چاہے وہاں اپنی صدا بلند کریں چاہے اپنا کلم بلند کریں چاہے آپ کوئی تصویر بنائیں چاہے کوئی آپ بلوگ بنائیں کچھ بھی کریں مگر اپنی آواز کو اس مظلوم کے ساتھ کہ جو نائجیریا کے نجانے کس اندھیرے کمروں کے اندر کہ جو ہمیں امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی زندانی کی یاد دلاتا ہوگا اس کو سمجھئے ہم نے کوئی ظلم نہیں برداشت کیا ہم نے کوئی تکلیفیں برداشت نہیں کی جو ہمارے آئمہ نے برداشت کی ہیں یعنی زندان یعنی قید اتنا سخت ہو گیا میرے ساتھویں امام کے لیے کہ امام نے خود کہا پروردگار اب تو مجھے یہاں سے اٹھا لے شاید یہی وجہ ہوگی کہ آج شیخ زرزکی جب بھی اپنی تنہائی میں اس قید میں پریشان ہوتے ہوں گے تو اپنے امام موسیٰ قاظم کو یاد کرتے ہوں گے اور یہی یاد ان کو موٹیویٹ کرتی ہوگی یہی راستہ انہیں آگے کی طرف بڑھاتا ہے کہ جو آج وہ زندہ ہیں اور یہ ان کی نور اور عبادت ہے کہ جو آج ہم لوگوں کو گھروں سے باہر لائی ہے پوری دنیا کھڑی ہوئی ہے اور ان کو جو ہے وہ یاد کر رہی ہے آج ہم یہی کہتے ہیں کہ ظاہر نائجیریہ کی گورنمنٹ کو اور جو بھی اس میں انوالو ہے کہ جل سے جل سے ایک جگہ کی کو رہا کیا جائے اور ان کے جو حقوق ہیں ان کو وہ دیا جائے